بلکل شباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یا اب اس کی باری آگیا ہے ہلو دوستو میں حریصان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل عمران خان نے مہر بخاری کو انٹرویو دیا تیس پینتیس منٹ کا انٹرویو تھا ان میں سے بہت سے اہم نکات عمران خان نے آج بیان کی ہے بڑی اہم باتیں کی جو اہم اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں بھی رکھوں گا ایک کلپ چلاؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مومنہ وحید جو ہے ان کو چودری پرویزلائی نے شو کاؤز نوٹیس بھیجا تھا کہ بھائی یہ جو تم ووڈ نہیں مجھے دیا بتاؤ یہ بغیر تھی کیوں کی تو ان کا انصر آئے انتہائی پتھیک اور فضول انصر تھا انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کراچی میں تھی اور میری فیملی میں فودگی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں آ نہیں سکی اندازہ کریں پورے پنجاب کی عوام کا جو فیوچر ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے اور اس کو اپنے فودگی کی بڑی ہوئی ہے مطلب جہاں پہ پوری عوام مار رہی ہے پنجاب زلیل و خوار ہو رہی ہے عوام پنجاب میں لیکن اس وقت پنجاب کی بات تھی تو پنجاب کی عوام کا فیوچر داؤ پہ ہے اور اس کو اپنے فودگی کی بڑی ہوئی ہے اندازہ کر لیں بھائی اس طرح کے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اتنی بڑے عہدے پر بٹھا دیا جائے اس کو ایم پی اے بنا دیا جائے دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ صدر عارف علوی سے مشاورت کر رہے ہیں اور جو کھیل امپورٹڈ سرکار نے عمران خان کے ساتھ پنجاب میں کھیلا وہی عمران خان اب وفاق میں ان کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں اور ووٹ آف کونفیڈنس کے لیے مشاورت چاہ رہی ہے کہ شباز شریف کو بھی اب اسی پنگے میں ڈالا جائے کہ وہ بھی ووٹ آف کونفیڈنس لے آئیے سب سے پہلے عمران خان نے جو ان کا انٹرویو تھا جو اہم نکات تھے وہ سنیے اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اور سر اب جو یہ اسیمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیر آزم شباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ اس کا امکان ہے بالکل شباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں اب اس کی باری آگیا ہے امتحان کی تو بالکل کریں گے اور وہ کب تک کریں گے وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس کی پوری پلاننگ کریں گے صرف اعتماد کا ووٹ نہیں ہمارے اور بھی پلانس ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں ٹھیک ہے مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے this is a decision اب کیسے اور کب لینا ہے that's what has to be decided اور اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے ہمارے کئی members گبرائے ہوئے تھے جب عاصل زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ دو تین سندھ کے ministers نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور offers آئیں اور وہ پیسے خرج کر رہے تھے اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے call کرتے ہیں یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے یہ بھی بڑی offers کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں عمران خان کے پر کٹا ڈال دیا ہے ریڈ لائٹ ڈال دیا ہے اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی تو وہ دونوں طرف پول اور پوش فیکٹرز دونوں تھے سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے لیکن جو میں temperature اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا پاکستان بدل گیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایمپیز اس طرح کا pressure جو ان کے پر پڑھ رہا تھا اور وہ چن چن کے pressure ڈال رہے تھے وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایمپیز ہیں ان پہ pressure ڈال رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں اور ایسے ایسے حلکے میں آپ کو اب بتاؤں جن یعنی جھن ایک ایسا حلکہ ہے جدر کسی پارٹی کی ووٹ نہیں ہے ادھر دھڑوں کو ختم کر دیا پی ٹی آئی ووٹ بینک ایک دم ووٹ بینک نظر آیا بکھر اب بکھر میں سرے دھڑے تھے بکھر کے اندر جس طرح پبلک ٹک لیا اور ووٹ پڑا پھر اب میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے حلکے گنوارے ہیں مجھے ویسے اور چلیں جیدہ اثر و سوک بہت ہوتا ہے نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا کیونکہ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں ہمیہ والی میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے صرف دھڑے ہوتے تھے کسی پارٹی کا ووٹ نہیں تھا اور دھڑے جدر اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی تھی یہ ملک بدل گیا اور یہ ریلائز نہیں کر رہے ہیں نہ یہ ریلائز کر رہے ہیں اور نہ ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریلائز کر رہی ہے دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودری پرویز علائی تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا چیف پنسٹر شپ ان کے پاس تھی تو ایک مائنورٹی یعنی دس میمبرز کے ساتھ چیف پنسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے تو وہ ہماری پارٹی پر بڑا اپریشیٹ ہوا ہے اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی زم کریں کیونکہ یہ اتحادی پولیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے ساڑھے تین سال حکومت کی ہے عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو وہ پھر ڈیمانڈز بجٹ آیا تھا وہ ڈیمانڈز وہ پیسے زیادہ مانگتے ہیں ہمارے ڈیولپنٹ فنڈ دو ان کو دیتے تھے ہمارے لوگ نراز ہو جاتے تھے طاقتوار گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے وہی نا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو مافیاز ہیں جب تک آپ ان کو ٹیک آر نہیں کریں گے اور رول آف لاؤ سب سے بڑی چیز قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے یہ مرک آپ اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا اگر اس باری اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں یعنی وہ کہتے ہیں نا دوز وو ڈونٹ لرن فرم ہسٹری آگر کنڈیم ٹو ریپیٹ اٹ یہ لوگ جو جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں ایمکی ایم کو کٹھا کر رہے ہیں وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں ساؤت کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹے ہیں اور پھر جی ایو آئے کو پختون خواب ہیں اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤں کیونکہ امران حان کے پر کروس ڈال دی ہے انہوں نے کوئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا کوئی سبق نہیں سیکھا یہ ساری وقت جو جو پولٹیکل انجینئرنگ ہے اس نے ملکہ بیڑا غر کر کے رکھتے ہیں ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کوئی سمجھ اور تاریخ کی سمجھ اور ان کی پاور آن انیلیسز اور ملکہ سوچیں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادنات سوچیں اس کو صرف اور صرف فری ان فری الیکشن کروانے چاہیے اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی کسی کوئی اس کے پر ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم عدالت میں جاتے وہ اس کو اوورٹین کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں سارا ایجنڈا پر کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن جب تک پاکستان کے اندر ایک فری ان فیر الیکشن ایک طاقتور حکومت مضبوط ادارے رول اف لاؤ یہ شروعات ہوگی یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا ہمارا ملک جو گرتا جا رہا ہے یعنی ہندوستان پاکستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مزاک اڑا رہے ہیں اور جو ہمارے ہمارے ملک کو جس طرح پروٹریک کر رہے ہیں جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے جو یہ بھی انہوں جنیوہ پر اپنا مزاک اڑایا ہے میں ویسٹن مائنڈ کو سمجھتا ہوں مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں ان کے ملکوں کے جی ڈی پی ایک برطانیہ کا سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے اس کا وزیراعظم دیکھے کیسے ان کے وزیر دیکھے کیسے ٹریول کرتے ہیں پانچ گھنٹے کی کم جنریک اندر سارے ایکانومی میں ٹریول کرتے ہیں برطانیہ کے وزیر یہاں انہوں نے جو رینسن ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مزاک اڑاتے ہیں یعنی ان کو حکارت کی نظر سے دیکھ دی اور وہ آئی سلاب متاثرین کے لیے اس کے کومنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولٹیکل انجنیرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے میں کبھی کمزور حکومت پر نہیں بیٹھو ہوں کیوں ہم کاری کچھ نہیں سکیں گے ہر انسان کے در طاقت اور کمزوری ہوتی ہے کوئی ان کی سٹرنگس اور ویکنس جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی گورنشن گورنمنٹ تھی ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے کہ کس طرح ہم ہمیں انیفیکٹیو کر دیا اینڈ میں جا کے ہم بالکل ہی مرونیمت ہو گئے ان کے تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل رویہ تھا ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے اتصاب کا پروسس روکا دیکھیں میں نے میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک جو شروع کی تھی چھبیس سال پہلے وہ ہے رول آف لاؤ جب آپ نے رول آف لاؤ ہی نہیں آنے دیا جب آپ نے کہا کہ طاقتوار قانون سے اوپر ہے ان کو اینڈ رو دے دو تو وہ تو میری ساری آئیڈولوجی کے اگنس چلا گیا اور گالیاں مجھے پڑھیں جنرل باجوا نے میسیج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پولٹک شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا میں نے اس کے اوپر دیا اور یہ حقیقت ہے چھے گواہ ہیں ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں اپنے بندوں کے کان پکڑے بات میں واہ کیا فائدہ چڑیاں چکی کھیت کہتے ہیں پشتاوت کیا ہوا جب چڑیاں چکی کھیتے ہیں جو ہونا تو وہ گیا اوکے so he wanted it at that time اپنا انفورس کرنے کے لیے اور وہ چھے گواہ ہیں اگر کوئی ان سے پوچھتے ہیں دو ملٹری ہیں چار میرے اپنے سٹالورٹس ہیں میں نے اپنے پوچھو نہیں کون ہے اب تاثر یہ جاتا ہے غلطی تو میری ہے نا جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی عمران خان کے انٹرویو میں جو اہم نکات تھے جو انہوں نے اہم باتیں کی اب ان کو گین لیتے ہیں سب سے پہلے شہباز شریف کی شامت یعنی ووٹ آف کونفیڈنس جس طرح انہوں نے پنجاب میں کھلوار کیا پنجاب حکومت کے ساتھ اب یہ پی ٹی آئی والے کیا کریں گے امپورٹڈ سرکار کے ساتھ وہ ہی کھیل کھیلیں گے کہ اب ووٹ آف کونفیڈنس کے لیے ان کو کہا جائے گا صدر آرے فلوی ان کو آرڈر کریں گے کہ بھائی ووٹ آف کونفیڈنس لو اب وہ ووٹ آف کونفیڈنس لیں گے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو وفاقی حکومت ہے اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں کیونکہ کپتان بھی ظاہری بات ہے بڑا ذہین آدمی ہے وہ بھی جب چال چلتے ہیں تو وہ تقریباً جیتی جاتے ہیں ان کی ہر چال کامیہ بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کافلی کو یعنی کے چودری پرویز الائی والا جو گروپ ہے اس کو مشرع دیا کہ ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں یعنی کافلی کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کر لیں تیسری بات یہ کہ جو پولٹیکل انجنرنگ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے جو کچھ لوگ ہیں پولٹیکل انجنرنگ کر رہے ہیں لوگوں کو ملا رہے ہیں عمران خان کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کو کٹھ کر رہے ہیں جگہ جگہ پر دڑے بن رہے ہیں گروپ بن رہے ہیں یہ گندی پولٹیکس جو ہو رہی ہے اور یہ پولٹیکل انجنرنگ جو کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پھر سے کمزور اکمت بنے گی اور پاکستان جو ہے مزید وہ معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہوتا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باجوہ کو جو میں نے ایکسٹینشن دی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی کہ میں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی کیونکہ باجوہ پہلے کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور ہو گیا یعنی کہ ان کے چہرے ہی الاغ تھے ایکسٹینشن سے پہلے اور ایکسٹینشن کے بعد ایک اور جو انہوں نے اہم بات کی وہ یہ کی کہ کمزور حکومت میں نہیں چاہتا اگر ٹو تھرڈ مجورٹی سے میں نہ جیتا تو پھر اس سے اچھا ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں میں حکومت بالکل بھی نہیں کروں گا اپنی رائے کا ایس آرگمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ